اسلام علیکم دیکھیں بھائی ان یہ آری ماشین پہ یہ جو لپ کا ایرر آ رہا ہے نا تو اس کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی مس کا دوسرا مسئلہ ہے یہ دیکھیں یہ اس کی فنگر کھولیں گے آپ فنگر یہ اس جگہ پہ پھس رہی ہوتی ہے جب کلر چیون جو ہوتا ہے نا فنگر اپ ڈاؤن ہوتی ہے تو وہ اس جگہ پہ پھس جاتی ہے تو فنگر نیچے آتی نہیں اور جب فنگر نیچے نہیں آتی تو یہ دوسرے لپر پہ آ کے اٹک جاتی ہے اور کلر چینج پھوری طرح سے ہو ہی نہیں پاتا تو اس کی وجہ سے یہ ایرر دے دیتی ہے صحیح نا تو اس کو دیکھیں یہ اس طرح سے آپ آئل مار کے اس کو روان کر سکتے ہیں اگر یہ ٹیڑی ہو تو اس کو ہتھوڑی سے ہلکہ سے سیدھا کر سکتے ہیں ٹھیک نا اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا یہ مسئلے لیکٹرونک بھی ہوتے ہیں اور کلر چینج باکس میں بھی ہوتا ہے یہ مسئلہ لیکن سب سے پہلے چیک کر لیا کریں آپ یہ مسئلہ آ کہا رہا ہے سارے ہیڈوں کی فنگر کو چیک کر لیا کریں کہ نیچے ہیں یا کوئی اوپر پھسی بھی تو نہیں ہے ٹھیک نا تو یہ اس کو دیکھیں کس طرح سے آئل مارا ہے یہ دونٹ کھولیں گے پھر اس کے بعد یہ آئل وال مارک اس کو صفا کر کے دوبارہ آپ وہ کر دیں یہ فنگر لگا رہا ہوں وہ بھی دکھاؤں گا میں آپ کو کلر چینج ہوگا وہ بھی دکھاؤں گا میں آپ کو صحیح نا سارے سیٹنگ دکھاؤں گا تو دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میرا جو کانٹینٹ ہے اس کو سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے انڈیا میں تو انڈیا والے بھائی جان میں آپ سبھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پیار دیتے ہیں یہ میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ میں آپ لوگوں کے لئے ہی بنا رہا ہوں اتنا پیار میری ویڈیو کو پاکستان میں نہیں ملتا جتنا کہ انڈیا والوں کی طرف سے مل رہا ہے میں آپ کا دل سے شکر گزاروں صحیح ہے تو یہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ نیچے نمبر دیا ہوا ہے آپ بلا جی جگ مجھ سے ویٹس اپ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ سو فیصد آپ کے مسئلے پر پورا کام کروں گا اور آپ کی پوری ہلپ کروں گا اب یہ فنگر روا ہو گئی دکھاتوں میں آپ کو یہ لگے گی کیسے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے لگے گی اس طرح سے اس کو ہیڈ کے اندر لگائے اور کلر چینج اس کا کلر چینج آؤٹ کھڑا ہوا ہے صحیح ہے نا یہ یہاں پہ آکے فسی ہے تو ظاہر بات ہے کلر چینج آؤٹ ہوگا اب اس کو لگا کے اب میں وہ کلر چینج وہاں سے دیں گے اور یہ اس کو چلتا ہے میں آپ کو یہ کیسے چل لی گا صحیح ہے نا تو ویڈیو ان تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھائے گی کہ یہ کیا سیٹیں ہیں اور اس کی ویسے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے ابھی دیکھیں یہ فنگر لگ رہی ہے ہاں یہ الیکٹرونک بھی مسئلہ ہوتا ہے لیکن اچھی طرح سے پہلے چیک کر لیا کریں یہ ایسا مسئلہ آئے نا تو سب سے پہلے آپ یہ لپروں کو چیک کی اگر ہیں کہ کوئی فنگر فسیوی ہے یا نہیں دیکھیں آپ دوسرے ہیڈ کو دیکھ لیں یہ بارہ نمبر کو یہ کلر اپنی جگہ پہ نہیں ہے ابھی فنگر لگا کے اس کا کلر چین دے گی تو آپ دیکھ لینا ہے کس طرح سے لگا ہے ابھی فنگر لگ بگ لگ گئی ہے انشاءاللہ اور اس کو جب لگاؤنا تو یہ برابر لگاؤ نیچے کی طرف زور دے کے لگاؤ صحیح ہے نا تو اگر اوپر کی طرف لگاؤگے یا آڑی ٹڑی کر کے لگاؤگے تو بھی یہ فستی رہ گی ابھی اس کا دیتے ہیں کلر چینج اور اس کے بعد دیکھتے ہیں چلا کے یہ چلتی ہے نہیں یہ وہاں سے چاوی سے گھما رہا ہے بندہ چاوی سے گھمایا اس کو کلر چینج آ گیا ابھی دیکھیں یہ اوپر ہو گیا کوئی یہ ابھی نہیں فسا پہلے یہ فسرا تھا دنڈا مارا تو یہ یہ تو چلو دوسرے ایڈ کا دھاگا ٹوٹاوائے صحیح ہے تو یہی سیٹنگ ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آج کے لیے اتنی ویڈیو تھی شورٹ تھی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ